اہدنا الصراط المستقیم ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آج ہی انتقال ہونے والا ہے یا کل ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں وہ ہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں یعنی میں تو پہلے دن سے اپنے آپ کو قبر والا سمجھتا ہوں کہ کل میرا قبر ہو جائے قبرے میں چل جاؤں گا لہٰذا جو میں عمل کر رہا ہوں اب تک وہی سوچ کر کر رہا ہوں اس وقت بھی یہ کروں گا تو میرے بھائیو اور عزیزو ہمارے لئے یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے عزمہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے قصب حلال کی طرف متوجہ ہونے کے متوجہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے فکر نہیں ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کتنے خرچوں کیسے آ رہے ہیں ایک ایک پیسے کا انسان کو حساب رکھنا چاہیے حضرت شیخ الہندرمتالعالیہ آج دنیا ان کو شیخ الہند کہتی ہے حضرت ہمارے حضرت تھانویرمتالعالیہ پرمایا کہتے تھے کہ وہ تو شیخ الاربی والعجم تھے تو وہ جب دارلوم دیوون میں صدر مدرس تھے تو تنخواہ ان کے پندرہ روپے تھی شاید وہ زمانے میں پندرہ روپے بھی ایک بڑی چیز ہوا کرتی تھا مجھے یاد نہیں تقریباً تھی کم کچھ پندرہ بیس ہو بھی کچھ بھی ہو جب بڑے ہو گئے تو پہلے زمانے میں جب وہ جوان تھے یا عمر مناسب تھی کام کرنے کے لائف تھے تو کافی وقت دیا کرتے تھے دارلوم کو پڑھاتے بھی تھے نگرانی بھی کرتے تھے بہت سارے کام کرتے تھے جب بڑے ہونے لگے اور اس کی وجہ سے ان کی حاضری کم ہو گئی اور اتنا وقت نہیں دیتے تھے کہ جتنا پہلے دیا کرتے تھے تو درخواست دی مجلس شورا کو دارلوم دے بند گئے کہ میں آپ صدرات سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے میری جو تنخاہ تھی اس میں میں زیادہ کام کیا کرتا تھا اب بڑا ہونے کے وجہ سے کم کام کرتا ہوں لہٰذا میری تنخاہ جو ہے وہ کم کر دی جائے کم کر دی جائے تنخاہ بڑھانے کی درخواست تو پتہ نہیں ساری دنیا میں دی جاتی ہوں گی لیکن تنخاہ کم کرنے کی درخواست جو ہے اس کی مثال انہوں نے قائم کی اس لئے کہ یہ فکر تھی کہ تنخاہ جو آ رہی وہ حلال ہو رہی ہے میرے لئے یہ نہیں حرام ہو رہی حرام تو نہیں ہو رہی تو جب تک انسان کے دل میں یہ فکر پیدا نہ ہو اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں حساب دینا ہوگا قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو میں اس کے اوپر زیادہ اہمیت کے ساتھ اس لئے حرز کر رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے یہاں آپ حکومت آپ کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے ظالمانہ قسم کے بھی ٹیکس ہوتے ہیں اور ابنصاف والے بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے ہوتے ہیں اب وہ خطرہ آپ کو رہتا ہے کہ بھئی ٹیکس بالا آکے میری چھانبین کرے گا تو آپ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ اس کے حساب سے رکھتے تاکہ میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے لیکن وہاں تو آپ چھپا بھی سکتے ہو اور چھپا کر اپنے ٹیکس کو کم بھی کرا سکتے ہو وہ ٹیکس آئید کرنے والا عالم الغیب نہیں آئے تو اس کو تمہاری ہر حرکت کا بتاؤ لیکن وہاں حساب لینے والا عالم الغیب ہے ماں تم چھپا نہیں سکو گے کہ میں نے نیچے سے لے لیے تھے کچھ پیسے ماں حساب نہیں کر ماں چھپانے کا کوئی راستہ نہیں ہے حساب دینا ہوگا ایک ایک پائی کا دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرنا اسی احساس کا نام تقوی ہے اسی احساس کا اسی شعور کا کہ جو کچھ کر رہا ہوں میرے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے اسی احساس کا نام تقوی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس تقوی سے آراستہ فرما دے یہ تقوی حقیقت میں ہمیں آتا فرما دے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت درست فرمائے وآخر دعوان آمد الحمدللہ